رسپی ہے بلکل ایک دم آواز آ رہی ہے اس میں کرکر آکی کرکر آکی یہ دیکھئے یہ مکھن لگایا میں نے اور بھائی صاحب اب میں کھانے والا ہوں ان کے چھولے ایک کلچے میں آپ کا پیٹ بلکل پڑ جائے گا ڈال مکھنی دیکھتے ہیں کھا کے آئیے سورپ جی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میں اگر پورے دن رہ لیا تو میرے دو ایسی پیٹ پورا آ جائے گا آج آج میں یہ دیکھئے دوستو فرید آباد کے اندر ہی امریچ سری کلچے کا سواد مل جائے تو کہنے ہی کیا اس وقت میں فرید آباد میں ہوں میرے ساتھ انکیت ہے اور انکیت کا کہنا تھا کہ انکیت بھائی لے کے چلتے ہیں آپ کو ایک ایسی جگہاں پر فرید آباد میں جہاں پر امریچ سری کے جو کلچے ہوتے ہیں آثنٹک کلچے اس کا سواد ہے بلکل 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 آپ دیکھ رہے ہو جیسے کلچہ دیکھو ایک تو سائز یہ اتنا اچھا ہے ایک بندے کے لئے تو ایناف ہے میرے اتنا ہی سائز ملتا ہے ہمارا لی ہے نہیں نہیں اتنا ہی سائز ملتا ہے مگر یہ دیکھو کتنا ہر طرح سے سکھا ہوا کرسپینس اور اس کے چھولو کا جو ٹیسٹ ہے پھر سپیشلی اس کی چٹنی جو ہے ہی ملی والی بہت بہترین ہے کھا کے دیکھو بہت اچھا ہے ایکزیکٹ لوگیشن پتائیتا ہوں نیلم بی کے روڈ ہے یہ پانچ نمبر اور اس کے بالکل کورنر پہ ہے یہ امریت ساری کلچہ کنگ اور پچھلے گیارہ سال سے یہاں پر ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ واقعی میں بہت لازواب ہے انہوں نے دیا کیا کیا ہو اس آدمے یہ دیکھئے چھولے ہیں چنے جو ہوتے ہیں اس کے چھولے اور اس آدمی چٹنی ہوتی ہے چٹنی تو بھائی صاحب میری فیوریٹ ہے جب بردہ چٹنی ہوتی ہے یہ لیکن ان کی کیسی میں بتاؤں گا آپ کو اور اس آدمے ہے دال مکھنی دی ہویا بھائی صاحب صرف پچاس روپے میں بھائی صاحب ویسے تو فائدہ کا سودا لگ رہا ہے مجھے دیکھنے میں لیکن کھانے میں فائدہ کا سودا ہے کہ نہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کھانے میں فائدہ ہی لگے گا آپ ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھئے اوٹھینٹک چیز مل جائے تو کیوں نہ اس کو ٹرائے کریں سستے میں بھائی صاحب اگر سستے میں اگر بڑیا سواد ملے گا تو بالکل آئیں گے یہ جو مکھنے کون سا استعمال کیا گیا ہے یہ امول کا مکھن ہے چلیے چلیے کرسپی ہے بلکل ایک دم آواز آ رہی ہے اس میں کرکر آکی کرکر آکی یہ دیکھئے یہ مکھن لگایا میں نے اور بھائی صاحب اب میں کھانے والا ہوں ان کے چھولے دیکھتے ہیں کیسا ڈیسٹ ہے واہ بہت بڑیا جلو ہم اور باقی فلیور ہے کلچوں میں چھولے ایک دم بڑیاں ہیں چٹنی آپ کھا کے دیکھئے ہم دھرو دوستوں اچھا ڈیسٹ ہے ٹھیک یہ تو نہیں بولوں گا کہ بلکل ہی ویسا سوادار ہے لیکن ہاں فرید آباد میں اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی امریسری کلچے کا سواد دلتا ہے تو بہت اچھا ہے اچھا ڈیسٹ ہے پچاس روپے کے ساپ سے بہت بڑیا چیز ہے فائدہ کا سوادہ ہے اور آپ کھا سکتے ہیں اور دیکھئے کلچہ ہر طریقے سیکھا اور ایک دم کرسپی ہے کئی لوگوں کو نا پرابلم ہوتی ہے کلچہ ہوتا ہے بیچ میں سے کچھا رہتا ہے چاروں سے ایک دم آپ کو اچھا کوکڈ ہے بلکل ویلکوکڈ دم اور چھولے بھی اچھا ہے دال مکھنی بھی اچھی ہے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں دیکھ تو اچھ رہی ہے چٹنی میں جان ہونی چی ہے چٹنی میں جان ہے آپ کو ایک بار یہاں پر ضرورنا چی ہے ایک کلچے میں آپ کا پیٹ بلکل پر جائے گا دال مکھنی دیکھتے ہیں آئیے سورپ جی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میں اگر پورے دن رہ لیا تو میرا دو ایسی بیٹ پورا آ جائے گا آج آج میں یہ دیکھئے ہم بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے انگریڈینٹ جو ہیں اس کے مجھے فلیور آرہا ہے چھولو میں بھی فلیور آرہا ہے اور کلچے کا بھی جو ہے فلیور اچھا آرہا ہے بڑی آرہا ہے ہم نے 50 روپے کا ہے اور بھی 33 کلچے ہیں ہاں پر اب جانتے ہیں اونر سے کہ ایکسی فریدواب میں بیٹھ کر کیسے دے رہے ہیں امریت ساری کلچے کا سواد تو اس وقت میرے ساتھ دھرندر بھائی ہیں دھرندر بھائی جو ہیں وہ پارٹنر ہے یہاں پر امریت ساری کلچہ کینگ کے آپ کے ساتھ ایک اور ہے ان کا نام کیا امرجیت بھائی ہیں اور دھرندر بھائی ہم شروع گیا تھا گیارہ سال پہلے تو یہ جو ریسپی ہے امریت ساری کلچے کی کہاں سے سکھے آپ نے وہاں کے رہنے والے کیسے گھومنے گئے تھے پہلے آفس میں ساتھ میں کام کرتے تھے میں اور امرجیت تو امریت ساری گھومنے گئے تو وہاں پر یہ ڈیش بہت پسند آئی تو من میں ایسی خیال آئے کہ اپنے فرید آباد میں ہونا چاہیے تو وہاں سے سٹارٹ کیا تو بزنس کرنے کا بھی کوئی ایسا پلان نہیں تھا آئیٹم اتنی اچھی لگی کہ اس کو پھر اس کو من میں رکھا تو وہ پھر سوچا کہ بزنس کر لیتا ویسے میں نے بہت جگہ کھائے ہیں لیکن پرائسنگ ان کی ہوتی ہے ستتر اسٹی روپے سو روپے لیکن آپ کا پرائس ٹھیک ہے اور آپ کی کوالٹی بھی اچھی ہے مجھے اچھا لگا ٹیسٹ بھی ہے اور کون کون سے کلچے ہیں یہاں پر اس میں کافی ساری ویرائٹی ہیں جیسے آلو پیاج کا کلچہ مینلی وہی چلتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ وہی کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہے مکس ہے پیاج کا ہے پانیر ہے اور مسالہ ہے مسالہ کلچہ تھوڑا سپائیسی ہوتا ہے اچھا یہ نیلام بی کے روڈ ہے یہ نائٹی فائیو کہتے ہیں یا پانچ نمبر کہتے ہیں اس کو اور یہ ان فرنٹ آف آپ انڈیان بینک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ نیلام بی کے روڈ دوستو مجھے اچھا لگا آپ کو یہاں پہ ایک بار آکے ٹرائے کرنا چاہیے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کیسا لگا جلدی سی یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فالو کیجئے فیس بک پہ بنے رہیے اور سبکرائب زیادہ سیادہ سبسکرائب کریے اور کونس چینل کے ساتھ بنے رہیے خچڑی دپور چینل بائ بائی